بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمش رازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا غیر معمولی حالات ہیں سیاسی طور پر اور غیر معمولی اخدمات ہیں سیاسی طور پر آج غیر معمولی بیانات بھی آئے ہیں اور اس میں ایک بڑا غیر معمولی بیان یہ ہے کہ آئیس پی آر جو کہ فاج پاکستان کا شعبہ تعلقہ تیامہ ہے اس کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کہ جو بھی صورتحال ہے اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے پاک فوج پورا تعاون کرے گی اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے چودری اتزار صاحب نے سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا اور انہوں نے کچھ شبہات کا اظہار بھی کیا تھا آئیس آئی چیف کے حوالے سے کہ ان کی رشداری ہے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس کے بعد یہ کور کمانڈرز کانفرنس بلائے گئی اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا اس کے بہت سے معنی نکلتے ہیں لیکن یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ پہلی بار واضح طور پر سٹیک ہولڈر ہے پاکستان آمی اس پورے کیس میں جو کہ ایک سیاسی تنازہ ہے اور سپریم کورٹ کی ورڈک کے بعد دباؤ جو ہے وزیراعظم پاکستان کے اوپر وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب جی آئی ٹی نے بننا ہے اس میں چار یا تین یا چار روز ہیں جس کے اندر جی آئی ٹی تکمیل پائے گی اور وہ کیسے کام کر سکے گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن بہرحال کورٹ کمانڈرز کا آج مبینہ طور پر ایک نکاتی ایجنڈا تھا اور وہ ایجنڈا تھا پاناما کا فیصلہ اور اس پر عمل درامت دوسری طرف ایک طرح سے جو پیپس پارٹی ہے اس کی خاموش تحریک کا آغاز ہو گیا ہے حکومت کے خلاف اسی طرح خان صاحب کی بھی خاموش تحریک کا آغاز ہو گیا ہے صرف بات اتنی سی ہے کہ متحدہ طور پر جو بیانات دینے تھے وہ منقسم اپوزیشن اردگرد دے رہی ہے لیکن وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کھڑے ہو کے وہ بیانات نہیں دے پاری اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کیونکہ کل عمران خان صاحب نے زرداری صاحب کے خلاف بھی سٹیٹمنٹ دیا اور کہا یہی جا رہا ہے اور ہماری اطلاع بھی ہے کہ کل تو خیر اناؤنس بھی کر دیا خدا جانے کس نویت کی یہ تحریک ہوگی کیونکہ زرداری صاحب اس وقت حکومت میں نہیں ہے اور کیا یہ تحریک جو ہے وہ مائنس تری کی جو بات ہو رہی ہے اس کا کوئی ایک حصہ ہوگی اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اور پھر آخر میں وزیراعظم پاکستان جن کے خلاف اب بہت گھیرہ تنگ ہو گیا ہے ان کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں کیا ان کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات کروائیں یا کچھ اور آپشنز بھی موجود ہیں ان کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت ہی محترم اور معزز پینل ہے جناب علی محمد خان صاحب ہمیں سٹوڈیر سے جوائن کریں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومے سملی ہے بہت بہت شکریہ ہمیں لاہور سے جوائن کریں جناب زیم قادری صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جانے پہچانے مانے چہرہ بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں صوبائی بہت بہت شکریہ زیم قادری صاحب ہمیں جوائن کریں گے نبیل گبول صاحب کراچی سے پاکستان پیپس پارٹی کا ایک اور بہت معروف چہرہ اور بہت چیزوں سے آگاہ ہے ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ جنرل ٹائیڈ امجے شوہب صاحب بھی ہیں وہ بھی ہمیں سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اندر آرمی اگر سٹیک ہولڈر ہے تو نتائج کیا نکل سکتے ہیں آپ سب لوگ کو بہت خوش آمدید اور سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی نبیل گبول صاحب کے پاس کیونکہ آج زردائی صاحب کے خلاف جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کل خان صاحب کا اور پھر آج زردائی صاحب نے بھی جلسہ عام سے خطاب کیا خیر مردان سے جلسہ عام میں انہوں نے خطاب کیا خان صاحب کیونکہ نبیل گبول صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جلسہ تھا اور پھر جو پریس ریلیز آیا ہے آئیس پی آر کی جانب سے کتنے اہم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سعیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھٹے شکار کرتے ہیں آپس میں اگر نئی بھی لگتی نہیں ان کو جب لگتا ہے کہ کچھ شکاری آگیا ہمارا شکار کرنے ہیں اکھٹے ہو جاتے ہیں میاں صاحب اور جناب عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ قدرت کے کمالات ہیں یا ان کے اپنے کمالات ہیں لیکن لائن کے اس پار ہیں یعنی کہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو مورخ یہی لکھے گا کہ سٹیٹس کو سے تھے ملک کو لوٹنے کے بڑے بڑے سنگین الزامات لگے اور مفادات ایک تھے ایک بات دوسری بات یہ ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹیبیلٹی نام کی جو کوئی چیز ہے کوئی چڑیا ہے کوئی مخلوق ہے یہ میاں صاحب کو تو نئی باتی کیونکہ وہ تو ظاہر ہے جو بات پیپلز پارٹی والی کرتے تھے ہمیں منع کرتے تھے کہ کسی سپریم کورٹ وغیرہ میں مت جانا کبھی پنجاب کے وزیراعظم اور پی ایم ایل این کے وزیراعظم کے خلاف فیصلہ نہیں آتا تو فیصلہ آ گیا آپ نے دیکھ لیا اور دوسرا اچھا یہ ایڈیبیٹیبل ہے کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں آیا ہے اور ایک پیپلز پارٹی کو جو تھوڑی سی تکلیف ہے جو تھوڑی زیادہ بھی ہے شاید وہ یہ ہے کہ جس طرح میاں صاحب کے لوگوں کو مٹھائی کھانے کے بعد اسی طرح جو زرداری صاحب ہیں ان کے لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ جی ایٹی کی نکل پڑی نا یہ کہانی تو ایک جی ایٹی اور نہ بن جائے وہ زیر بلوچ والی تو ذرا ان کو ڈر اس چیز کا وہ جی ایٹی تو بن چکی ہوئے اس کے زرداری صاحب دیکھیں اگر سٹنگ پیم پہ بن سکتی ہے تو ایکس پریزیڈنٹ پہ بھی بن سکتی ہے اچھا یہ نبیل گبول صاحب یہ زرداری صاحب کے خلاف اچانک اچانک چیزیں دیکھ تو خیر میں آپ کا سٹیٹمنٹ ضرور لینا چاہتی ہوں جو پریزیڈیز آیا ہے آئیس پی آر کا کیوں آیا ہے پریزیڈیز اس طرح تو کبھی نہیں آتا دیکھیں آئیس پی آر پچھلے ایک مہینے سے دو تین سٹیٹمنٹس اس طرح کے دیئے ہیں میں نے ابھی تک اس پہ اس کو زیادہ کیونکہ میں سارے دن لیاری میں مسئل تھا میرے میٹنگز تھے اور ابھی بیٹی پہنچا ہوں آپ کے پروگرام میں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مجھ سے پہلے کون شخص بات کر رہا ہے ہم پر سٹوڈیو میں کون موجود ہے علی محمد خان صاحب موجود ہے اور آپ پر صحیح توپوں کی گولاباری کی ہے میں صحیح اتنا کہوں گا کہ دیکھیں پہلے سب توپوں کا رخ جو تھا وہ نواز شریف کی طرف تھا نواز شریف کو جو ہے بچا لیا گیا ایک ادارے نے اس کو قرار دے دیا قاتل لیکن سزا نہیں دی اس کو پہلے دفعہ کسی بھی ملک کے تاریخ میں پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ ایز ای جج کسی کو قاتل تو قرار دیں لیکن سزا نہیں دیں کہ بیٹا آپ نے قتل کیا اگلی دفعہ مت کرنا تو اسی طرح کا کوئی ججمنٹ آئے تو میرے خیال میں اب ان کو اور کوئی نہیں مل رہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور زردہی صاحب کی طرف توپوں کا روک کر دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ الیکشن کمپین کا سال ہے جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمپین ہوگا لیکن مجھے آگے جو دن نظر آرہے ہیں وہ الیکشن نے بلکہ سیلیکشن کے دن نظر آرہے ہیں تو میں صرف یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو بہت بری سٹیٹمنٹ ہے کہ بیٹا ساب الیکشن نہیں سیلیکشن کے دن یہ تو بڑا سٹیٹمنٹ آگے ہیں رشید صاحب کا کچھ جھوٹا تو نہیں پیدا ہے سب میں آپ کی پارٹی کو پی ٹی آئے جتنی جماعتیں ہیں میں ان سب کو سمجھا رہا ہوں اچھے بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں ان کو کہ آپ لوگ یہ چیزیں جو کر رہے ہیں اس سے آپ لوگ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ پھر جتنی یہ چہرے ہیں جتنے پولٹیکل لیڈرز ہیں اگر آج مل بیٹھ کے ایک ٹیبل نہیں بیٹھے ہیں تو سب کو جن کے ہاتھ سے نکل جائے گا سیلیکشن مائنس تھری اچھا میں اس پہ آؤں گے مائنس تھری کے اوپر جنہ صاحب آپ گری کرتے ہیں کہ سیلیکشن کے دن ہوں گے میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے وقت جا چکے یہ ابھی قصہ ہے پارینا اصل چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج جو سٹیٹمنٹ آیا اس پی آر تھا وہ میرا خیال ہے جو غلطہ ہمیں پیدا کی جا رہی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اتضاد صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کو کے بعد میں انہوں نے سوفٹ پیڈلنگ کی انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ آئی اس پی آر کی سٹیٹمنٹ اس لیے خاص طور پر ضروری تھی کہ ایک ادارے کی حیثیت سے وہ جو اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں ان کو یوں گروپ کیا جارا جیسے کچھ اداروں کے بارے میں سپریم کورڈ نے خود کہا کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں کسی کام کے رہے نہیں تو آپ انہی کی سفت میں شاید فوج کو بھی کھڑا کر رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان پر اعتماد نہیں تو وہ ایک ادارے کی حیثیت سے بتایا گیا کہ یہ ادارہ ان کو بھیجے گا جو ادارے کی نمائندگی کریں گے وہ ادارہ انشور کرے گا کہ اس میں اس کے اندر نام بھی ڈسکس ہوئے کمیٹی کے حوالے سے یا صرف ابھی یہ ہی ڈسکس ہوئے اور جو بھی لوگ ہوں گے ان کو پروپر بریفنگ دے کے ٹریننگ دے کے ان کو سمجھا کے تو پھر رپیزنٹیشن کے لیے بھیجا جائے کیونکہ وہ ادارے کی نمائندگی کریں گے اپنے انڈیوجل کپیسٹی میں تو نہیں ہوں گے لیکن اس کے مقابلے میں اب جب یہ بات کر رہے ہیں جب اعتداد صاحب نے بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فیڈیس گنبائی کہ جو سپریم کورڈ نے خود کہا ہے کہ نیب تباہ ہو چکا ہے ایف آئیے کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور فوج میں بھی یہ قصہ تو یہ بڑا اس لحاظ سے غلط تاثر مل رہا تھا اسی پیشن ازر میں یہ سپیشل پھر کانفرنس ہوئی ہے یہ بلکل یہ کہا گیا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا اس کے اندر بسکس ہوئے نہیں اس میں رد الفساد پر بھی باچی دوئی لیکن یہ خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ عوام کا اعتماد اس میں متظلر نہ ہو یہ لوگوں کو احساس رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی اس جائی ٹی کو کریڈبلٹی دینے کے لیے یہ بہت ناوی ہے اچھا یہ یہ اس سے پہلے اس کی کریڈبلٹی کریڈبلٹی ہے اس سے پہلے کہ میں کادری صاحب کے پاس جاؤں جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کریڈبلٹی جی بالکل امپورٹنٹ ہے ہمیں دیکھیں نا ہمارے جو ادارے ان پر پورا بھروسہ تھا ہے لیکن دیکھیں نا جس طریقے سے ججمنٹ آیا ہے اس کے بعد سے تو ہم پریشان بھی ہوں گے اور حیران بھی تو ہوں گے ہمیں جو 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 جی بنایا ہے اس کے اندر پانچ یا چھے لوگ ہیں پانچ سے چھے جو ہے چار جو ہیں وہ دیریک پرائیم نیسٹر کے انڈر بھی آتے ہیں نہ صرف انڈر آتے ہیں بلکہ ان کی اتھارٹی کے انڈر بھی آتے ہیں مطلب وہ وہ اس پہ پریشرائز بھی کر سکتے ہیں جو کہ کر رہے ہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ آپ اپنے ایک جو ججمنٹ انہوں نے دیا ہے اس کو ریویو کریں اور پیٹیشن ایک داخل ہوگا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ججمنٹ آیا ہے ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس ججمنٹ کے بعد نواز شریف صاحب پرائیم نیسٹر نہیں رہے ہیں لیکن واضح الفاظ میں اس جیوری نے پانچ پینل کے ججز نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا تو وہ بھول گئے ہوں گے شاید یہ الفاظ استعمال کرنا ادروائز ضرور کہتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر نہیں رہے ہیں نہیں تو انہوں نے وہ بھول نہیں کہا انہوں نے نہیں کہا یہ بات نہیں کہی یہی تو بات ہے کہ پانچ کے پانچ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدیانتی ہوئی ہے یہ غلط کام ہوئے لیکن ہمیں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تین نے کہا دو نے کہا کہ نہیں دیکھیں اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کی طرف سے جو دو نمائندے ہیں وہ منورٹی میں ہیں چار وہ لوگ ہیں جو باہر سے ہیں سبل کے اور وہ ان کے ماتایات ہیں اگر مجورٹی ڈیسین ایک آتا ہے تو یہ دو حضرات جو ہی اپنا ڈیسینشن کا نوٹ دے دیں گے لیکن اگر اس اچھا اب چیز یہ ہے جل سب ایک سیکنڈ رکوں گی یہ امپورٹنٹ ہے یہ اپنے پاس رکھے اگر انڈیپینڈنٹ کرنا ہے تو پھر پرائم نیسٹر یہ نہیں ہو سکتے یہی مطالبہ ہو رہے ہیں وہ تو گھیرہ تنگ ہو رہے ہیں زین قادر صاحب یہ تو گھیرہ جو ہے پرائم نیسٹر کے گھر تنگ ہو رہے ہیں بھلے الگ الگ کر رہے ہیں لیکن مطالبہ بڑا مضبوط ہے کہ میاں صاحب کو استیفہ دینا چاہیے میرا خیال میں یہ مطالبہ جو ہے یہ آئین سے اور قانون سے نابلد لوگ کر رہے ہیں جو نہیں سمجھتے کہ وہ تین ججز جن کا فیصلہ ہی فیصلہ ہوا کرتا ہے اور اگر کسی کے سینئر یا جونئر ہونے کی بات کی مجھے تو حسی آ رہی تھی کہ حسن صاحب بیٹے میں ہیں اور زہداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سینئر ججز ان کو شاید علم نہیں ہے میں بتا جاتا ہوں کہ اگر چیف جسس بھی بیٹے ہوں تو تری ججز میں اگر ان کا دیسنٹنگ نوٹ ہو تو انہی تین ججز کا فیصلہ پرویل کرتا ہے جو مجارٹی میں ہوں اب گبول صاحب کی اگر خواہش ہے کہ وہ بھول گئے تو پھر یہ پھر ایک میرے خلال میں کنٹیمٹ آف کوٹ ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ وہ جج جو اتنے ایکسپیرینس دیں جن کو پچیس پچیس سال ہو گئے ہیں لوگوں کے فیصلے کرتے ہوئے نہیں وہ یہ نہیں کہہ ہے علیہ محمد خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پنجاب کے وزیر آزمین کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آیا ہے کسی اور وزیر آزمین کے خلاف نہیں آیا حتنا لکھنے کے جنب کی سزا تیس سیکنڈ کی نائلیت سزا دے دی ان کو تیس سیکنڈ کی جب آپ یہی تو بی بی یہی تو پرابلم ہے نا کہ جب آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ صوبائیت اور فیڈریشن کو نقصان تک پہنچانے کے لیے چلے جاتے ہیں اپنے مضموم مضائم پورا کرنے کے لیے کالی پٹی بھی بانتے ہیں اور مٹھائی بھی کھاتے ہیں سپریم کورٹ سے بھاگ بھی جاتے ہیں اور دوسرے دن رات صبح اب چار چیف دستس نے کیا کہا ہے پتا آپ کو دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا ہے باہر آ کے پھر کیا کہا ہے کہ جی بالکل صحیح فیصلہ ہے ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں بڑا اونرابل ہے سپریم کورٹ چار بار کمیشن کی تخلیق کو مان کر ریاکٹ کر چکے کہ نہیں مانتے تو یہ علیونت خان صاحب میں مجھے ختم کر رہے ہیں چار لوگوں کا جواب دینے ہیں جی 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 ان میں سے یہ جواب کا ساتھی ہے ابھی جو جیلت صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے عرض یہ دیکھیں یہ صرف عدم اعتماد نہیں ہے آج جو سچویشن ہے ضرب حضر کے بعد ضرب رد الفساد جو ہے وہ آج اس نہج پہ ہے کہ کوئی بھی کمنٹ اس طرح کا کٹیگورکلی ٹیرررس کو ایڈوانٹیج دیتا ہے کہ قوم میں تفریق آئی ایڈوانٹیج اس سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے کہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے زہین بھائی سے عرض ہے یہ خود بھی وکیل ہیں دیکھیں مٹھائی کھانے سے فرصہ تکمیل نہیں ہے آپ ایڈوانٹی فور سری کو پڑھ لیں اچھا زہین بھائی میں بات کرلوں دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مائنورٹی ججمنٹ سے ابتدا ہو مائنورٹی ڈائسنٹک ججمنٹ سے ابتدا تب ہوتی ہے جب میجورٹی والے اس سے اگری کرتے ہیں لیکن فردر انویسٹیگیشن کا کیس ہو اس میں ایشو کیا ہے دیکھیں میں نے جو عرض کیا میں آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا آپ میرے سینئر ہیں دیکھیں میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی والے یہ بات کرتے تھے کبھی بھی پنجاب کے وزیراعظم کے خلاف فیصلہ مسلم لیگ کے وزیراعظم کے خلاف نہیں آسکتا ایسا فیصلہ تو دیکھیں بھٹو صاحب کو پھنسی چڑھا دیا گیا نا لیکن بھٹو صاحب کو کسی نے ڈس آنسٹ نہیں کہا تھا بھٹو صاحب کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ صادق نہیں ہوں آپ امین نہیں ہوں آپ نے احساسیں چھپائے گلانی صاحب کو بھیجا وہ کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا گلانی صاحب نے ان کو اچھا کام کرنے کو کہا جا رہا تھا کہ آپ خط لکھو سویس بینکس کے لیکن وہ کرپشن پر ان کو بھی فارق نہیں کیا خط نہ لکھنے کیسے زیادہ یہاں پر کہانی یہ ہے یہ جو فیصلہ ہے نا یہ جو فیصلہ ہے نا میں ارز کرلوں نا یہ جو فیصلہ ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو تین ججز جو میجارٹی والے ہیں نہ انہوں نے یہ کہا کہ میاں صادق ہیں نہ یہ کہا کہ امین ہیں نہ انہوں نے کہا کہ احساسیں انہیں دکھائے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کے ستر سال کی وہ کہانی ہے جو فادر آف دنیشن سے شروع ہو کے گوڑ فادر تکھانچ کی آپ وکیل ہیں آپ وکیل ہیں مجھے پرامی افشائی کا مطلب بتا دیجئے کیا ہے بعدی ان نظر میں جرسہ اعبان نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صادق اور امین نہیں ہے لیکن تھوڑی سی اور تلاشی لے سپریم کورٹ کو کلیر کھلیر یہ فیصلہ پر پارٹی کے خلاف ہوتا ہے آشما بی بی ایک پنٹ سن لیجائے ہماری تو پریئر یہ تھی ہم نے تو اس کیس سے پہلے کہا دیا تھا خط لکھ کے سپریم کورٹ کو کہ اس پر آپ کمیشن بنا دے اچھا آپ نے پریئر پڑی ہے ہماری اچھا میں میں پریئر تو کمیشن تو نہیں پنایا نا کمیٹی بنایا انہوں نے پھر آپ نے تو کہا تھا سن لے نا میں آپ کو سناتا ہماری پریئر یہ تھی سن لے ذرا سن لے نا وکیل صاحب کمیشن پیٹیشن پیٹیشن پیٹی نائن اف ٹو تاؤزن سکسٹین میں عمران احمد خان نیازی ورسز میاں محمد نواز شریف صاحب پیٹیشن میں ہماری پریئر نمبر ون یہ ہے دو تین چار میں سے ون اف دی موسٹ امپورٹنٹ کہ میاں صاحب صادق اور امین نہیں ہے یہ ہماری پریئر ہے اچھا پانچ ججوں نے فیصلہ دیا جن میں تین کپ پینڈے گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا دو نے یہ کہا کہ صادق بنی اور امین بنی آپ مجھے بتاتے ہیں کہا پہ کہا ہے کہ صادق ہے امین آجا تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا نا ابھی مانگ لیا آپ نے جی آئی ٹی بنے گی نا وہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی بنے گی جس پر فیصلہ ہوگا کیا ہے وہ صادق اور امین یہ تو صادق شروع ہوئی ہے انٹرمیشن کے بعد کیا ہوتا ہے ابھی تو وہ ہمارا سٹانس میں گئی نا ابھی وہ ہمارا سٹانس میں ہم نے ساتھا گبول صاحب ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آرہا اب گبول صاحب کو اکیلا بلالیجئے اس پر جہاں مزیدار شیر ہے کہ بتا رہی تھی مجھے ساز بعض نہروں کی کہ جیت کر بھی یقینی ہے مات اندر سے انشاءالہ ہاریں گے آپ اچھا اب یہ قادر صاحب مجھے بریک لیند پھر میں گبول صاحب کے پاس آتی ہوں کہ پیپرز پارٹی جو یہ ساری بات کر رہی ہے تو وہ کیوں کر رہی ہے اور اگر خان صاحب نے ان کے خلاف تحریک چلانی ہے تو کیوں چلانی ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گبول صاحب مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ خان صاحب کی تحریک میں نے چار لوگوں کا جواب دینے ہیں آپ نے پاکستانی کے جواب دینا ہے اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے اچھا گبول صاحب یہ یہ وہ انشاءاللہ دے رہے ہیں آج بھی دے رہے ہیں آخرت میں سنا کریں اچھا زندگی مجھے سوال تو لے رہے ہیں نہ کہ آپ پہ جواب تک آئے ہم اچھا گبول صاحب یہ تو تحریک شروع ہوئی تھی پرائیم نیسٹر کے خلاف خان صاحب کی تو کل دادو میں انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف بھی کچھ بول دیا تو میں تھوڑا سا دکھانا چاہوں گی اگر ہمارے پاس ہے کچھ وعدہ کی ہے خان صاحب نے وہ ذرا دکھاتے ہیں عوام کے لئے جی چلائیے گا اچھا جی جی میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے وہ تیار نہیں ہے میں چلاؤں گی ضرور آخر میں لیکن گبول صاحب یہ آخر پیپرز پارٹی کے خلاف کیوں زرداری صاحب کے خلاف کیوں شروع ہوگی یہ کیمپین یہ مائنس تری کا حصہ تو نہیں کہیں میں بڑا احران ہوں کیونکہ خود عمران خان نے سامنے یہ بات کہی تھی کہ لیاکہ جتوی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے لیکن ہم اس لئے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر نیپ کیسز ہیں اور وہ چونکہ چیف نیسٹر رہے مشرف کے دور میں اور کرپشن کیسز ہیں اس کے اوپر اور وہاں جا کر دادو میں جا کر جو ہے لیاکہ جتویے گھر میں رات کو ٹھہرتے ہیں اور پیپرز پارٹی کے خلاف تو ظاہر ہے وہ پولیں گے سندھ میں جہاں پر ایم پی اے ایم میں نے ڈسٹرک چیئرمنٹ پیپرز پارٹی کے دادو میں اور وہاں پر لوگ اکھٹا تو دیکھیں نواز شریف نے جیکمہ باد میں بھی لوگ اکھٹا کر لیا تھا یہ لوگ جو ہے یہ کھانا کھانے وہاں پر آتے ہیں یہ ووٹ دینے نہیں آتے ہیں ووٹ یہاں پر صرف بھٹو کا ہے تو یہ چیز ان کو سمجھنا چاہیے لیکن کھانا کھانے گئے گئے تو سنگا جلسے میں تو لوگ گئے نگ بول صاحب بھرے کھانا کھانے گئے ہوں گئے تو دیکھیں جلسے کو آپ جلسے کو کمپیر نہیں کر سکتے ہیں کسی کی پاپولٹی کے ساتھ جلسہ آپ مجھے ابھی بول دے میں لیاری میں پچاس دارا جلسہ آپ کو تین دن میں کرا سکتا ہو لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان جس پر ہاتھ رکھتے ہیں نا مطلب جس پر ہاتھ رکھنے کا مقصد کہ جس کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے سب سے بڑی مثال نماز شریف کی ہے یہ ویسے امپورٹنٹ بات ہے مضبوطی پائی ہے کہ پاکستان کی داریخ میں گبول صاحب پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے دو ججوں نے ایک آدمی کو صادق اور یہ تو کمزور سے کمزور آدمی کو کبھی نہیں کہا وزیر آزم کو کہہ دیا اس کے خلاف اگر ایک ایک وڈکٹ بھی آئے پھر بھی وہ پرائیم نسٹر ہے تو یہ بکم اب آف دلاؤ نا اس کی وجہ گبول صاحب گبول صاحب جی جی گبول صاحب میں آتی ہوں جی جینے صاحب آپ پیپلز پارٹی نے بہت سوفٹ پیڈلنگ کی ہے ہمارے میاں صاحب کے خلاف جبکہ پاناما کا کیس نکلا ابھی بھی سوفٹ ہے ابھی تو آپس میں ان کی دیکھیں نا ان کے خلاف جو زبان استعمال ہوئی ہے انہوں نے بھی پھر اب کی ہے میرے خانے زرداری صاحب کے تین بندے ان کے ہاتھ میں ہیں جس کی وجہ سے غالباً یہ مسئلہ زیادہ زور شور پکڑ رہا ہے ورنہ اتنی بات نہ ہو اصل چیز یہ ہے کہ جس وقت پاناما کا کیس نکلا تھا اس وقت صرف میدان میں پیپلز یہ پی ٹی آئی تھی اس وقت ساتھ نہیں انہوں نے دیا اور یہ اتنے ہیلے بہانے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے کبھی کہتے ہیں اس رڑکوں پہ نکلیں گے نہیں نکلے اور میں سمجھتا ہوں جو آج صورتحال وہ اس وجہ سے کہ ان کی کمزوری کی وجہ سے اب بات یہ ہے کہ انہوں نے لیاکہ جوتوئی کی بات کی لیاکہ جوتوئی چیف منسٹر تھے سندھ کے انہوں نے وہاں پیسہ بنایا سارے ثبوت سندھ میں ہوں گے اگر ہیں تو یہ نکال کے دیں یہ پیپلز پارٹی کیوں یہ نارے لگتی ان کا فرض ہے کہ یہ کیس چلائیں وہاں پہ اگر یہ کرپشن کو سپورٹ نہیں کرتے اگر یہ کرپشن کو پالتے نہیں ہیں تو آج لیاکہ جوتوئی کے سارے کیس نکال کے وہاں سے نیپ کے حوالے کریں یا خود ان کو پوسیڈ کریں یہ کیوں نہیں ہوا نہیں پنچل نیپ بہا موجود ہے کیس تو کوئی بھی بنا کے چلا سکتا ہے کسی بھی حکومت کو چیرمن نیپ کون ہے چیرمن نیپ کون ہے چیرمن نیپ کے خواہ سے ایک چیز بتائیں چیز لیاکہ چیز لیاکہ اسی سپریم کورٹ نے چیرمن نیپ کے خلاف اپنے ریمارکس دیئے کیا چیرمن نیپ کو ہٹایا گیا نہیں ہٹایا گیا یہی تو سباز ہے زہم قادری صاحب کہ کیسے جب چار ادارے آپ کے ہیں تو پرائیم ایسٹر وہ کیسے آتائیں گے تو کیسے کیسے وہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ شفاف انکوائری کیسے ہوگی دو تو ڈیسنڈنگ نوٹ لکھ دیں گے انہوں نے کہا ہے یہاں سب کہتے ہیں کہ کراوس دا بورڈ ہونی چاہیے اور کرتا کوئی سب کے خلاف ہونی چاہیے جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں جن کا فرض ہے وہ کرتے کوئی نہیں جی کہے صاحب دیکھیں چیئمن نیب کا جہاں تک تعلق ہے تو نبیل گبول صاحب اس وقت ایم کیوم میں تھے غالباً جب خرشید شاہ صاحب نے اور چودری نصار علی خان صاحب نے اور دیگر پولٹیکل پارٹیز نے مل کے ان کی چیئمن شپ کا فیصلہ کیا تھا اکیلا یہ کام پرائیم ایسٹر کا نہیں ہے دوسری بات جن اداروں کی بات کی جاری بھی بھی ذرا غور سے پڑھ لیں ان کو مانٹر سپریم کورٹ نے خود کرنا ہے ہر دو ہفتے بعد جب رپورٹ جائے گی تو ہر ادارے کا جو نومنی ہوگا اس جی آئی ٹی میں وہ اپنی ادارے کی ذمہ داری کو باقاعدہ کٹیگورکلی سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گا حضرت قبلہ محمد علی خان صاحب متضل اللہ تعالیٰ مولانا فرما رہے تھے کیونکہ آج کل بڑا ایک نئی روش چلی ہے پی ٹی آئی میں کہ یہ بھی وہ مولویوں کی طرح دیگر جو مولانا جن کی بڑی مخالفت کرتے ہیں دین کا نام لے کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے گے اللہ پوچھے گا جی اللہ پوچھے گا جی تو اللہ تو پوچھے گا بھائی اصولوں پر پوچھے گا اللہ کے بھی جو واقعتاً گناہگار ہے اور اللہ اس کو پوچھے گا میں نے اس ڈیبیٹ میں میرا خیر ہے اس وقت میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن انسانوں پہ رہے نا مسئلہ تو یہ کہ حکومت آپ کی ہے مورلی یہ ٹھیک کیا اخلاقی طور پر یہ ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر رہے اور ان کے خلاف تبتیش ہوتی رہے یہ اخلاقی طور آپ خود بلکہ میں میں دکھانا بھی چاہوں گی کہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے گلانی صاحب کے کیس کو گلانی صاحب کے کیس کو نواز شریف سے کیس سے ر آمد ملائی ہے کیوں ان کے کیس میں کیا مسئلہ تھا کوٹ 준عمی بنسٹر کیسے تھا کوٹ کنٹیمٹ آف کوٹ کنٹیمٹ آف کوٹ ت människor کنٹیمٹ آف کوٹ زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا سادق اور امین بڑھونا نہ ہونا بڑا مسئلہ ہے مجھے یہ بتا دیں آپ نہیں لمسٹر بلکل تو وہ سادق اور امین کیس تھا نہیں چواری کے پیسے کہا ہے کہ بھائی جی 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 میں ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں ایس اوٹی سنوا دوں میں ایس اوٹی سنوا دوں جی سنیے گا حضرت کاندر صاحب جب گھر جاؤں گے اپیل کرو اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بلکل گھر جاؤں گے نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت جی یہ آپ سنگیوں کرتے ہیں جب خود اس کے امانی کرتے ہیں فیصلہ فیصلہ ایران خان کے خلاف ہوا ہے فیصلہ زردہ یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف ہوا تھا اب بہت نہیں سمجھے ری بھی بھی سیئی 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 میں ارس کروں ایران خان کے خلاف ہوا ہے اچھا بیسے مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آخر میں سبھی کے خلاف فیصلہ ہوتا یہاں پہ ایک مشوق کو کنفوز کیا جا رہا ہے دیکھیں استیفے کی بات کیوں کی جاتی ہے گلانی صاحب سے بھی استیفے کی بات حضرت کی جاتی ہے کہ انویسٹیگیشن یا پروسس جب تک پورا نہیں ہوتا چونکہ آپ ملک کے وزیر آزم ہیں وزیر آزم کے پاس بہت سے عامز ایسے ہوتے ہیں خفیہ یا ظاہر آورٹ یا آورٹ جس میں آرم ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے لوگوں کی اسی کنفوز کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اس کو ہیڈ کون کرے گا ایف آئی ہے ایف آئی چودنسار صاحب کی نیچے ہے چودنسار صاحب میاں صاحب سے ایڈیٹیشن لیتے ہیں اس میں پھر ایک سٹیٹ بینک ہے جس کے گورنر نے خوبی کہا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے پھر اس میں آپ کی اسی سی پی ہے کہا تھا کہ ہمارے بس قوانین ہمیں اجازت ہیں ایک لے دے کر آجاتی ہے آئی ایس آئی اور وہ دو بندے ہیں وہ دو پارٹی ہیں ایم آئی باقی چار ادھر ہیں جو میاں صاحب کی نیچے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ بات جو میاں صاحب پسند کرتے تھے گیلانی صاحب کے لیے اپنے پر جب وقت آیا اسی لئے وہ پھر اب کہیں گے میں کیا کروں قرآن میں آتا ہے تو میں کیا کروں قرآن میں ہی ہے اللہ فرماتا ہے یہی باقی ہے آپ کے ساتھ اچھی باتیں کیوں کرتے ہو جب خود اس پہمل نہیں کرتے تو میاں صاحب یا وہ اپنے وہ الفاظ واپس لیں یا وہ اس کو غلط کا تھا یا پھر اس وقت ساگی آپ بھی اپنے الفاظ واپس لیں نا کے پی کے کے وزیرہ اللہ وہ کہیں گے اسٹیفہ نے دے اٹھائیس موقع تو میں اس کے قلاب سر یہ کی طرف سے آگیا اس کی لوگ پی کے کے میں نے کہا جب دو غلط چیزیں ہیں اچھا یہ بات بھی چلانے میں بھی بلکل میں نہیں وہ بھی چلائیں گے آج اکھت ہی قرارداد جمع ہوئی ان کے خلاف کے پی کے اس عملی میں لیکن پرائیم منسٹر پاکستان کی بات ہو رہی ہے سر اتنا بڑا مقدمہ چلا ہے چیز منسٹر بھی ہے وہ چیز منسٹر بھی کوئی آدمی ہوتا ہے اچھا گبول صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے چیز منسٹر کے خلاف ہائی کورٹ پشاور یا سپریم کورٹ اپ پاکستان میں کوئی کیل چلا ہے بھائی کوئی انجورسٹیگیشن چل نہیں ہے بھائی آپ چلائیں آپ چلائیں پاور ہونا چاہیے کہ ان کے آواز بند کریں تو میں بات کروں میرے دونوں بھائی ایک ایم این اے ایک ایم پی اے میں تو صرف اتنا ان سے ایک سوال کروں گا اپنے دل پر آتھ لکھ کر بول دے کہ ان دونوں میں سے آپ دونوں صادق امین ہو یا نہیں اس طرف اتنا بتا دو وہ تو میں تو اس پر کوئی بات نہیں کرتی میں تو ویسے ہی اس شرک کے یہ شکوں ڈالی اس میں گئی کہ سیاہ سوال کر رہا آپ سنوے مزیار سکتے بولو آپ ایم اے ایم پی ہو صادق امین ہو یا نہیں ہو گبول صاحب مزیدار سا جواب سن لیں میں تو ہوں یار گبول بھائی مزیدار سا جواب سن لیں جسے سا بات مشمول دیں اپنے بارے میں تو سب ہی کہتا ہے اس دن سے ڈریں جب ادالت اس ماہ کسی کو کہہ دے کہ تم صادق بھی نہیں ہو امین بھی نہیں ہو اللہ ہمیں اس دن سے بچائے یہ کوئی مزیدار یہ مزیدار نہیں ہے یہ بدبودھار جواب ہے اچھا یہ تو خیر جس آدالت کے سچائی کرنی ہو اچھا جس آدالت کے دول چہرے پہ تھی اور آئینا ملتا رہا یہ سادالت کا نہیں کہا یہ سادالت کا عدلیہ عدلیہ یہ خیر یہ بڑا بائسٹ قسم کا جملہ ہے کبول صاحب یہ اس کے اوپر میرے تحفظات ہیں میں سادالت بھی بہت زبردست ہو میں سادالت سے حضب کریں اس کو حضب کرنا چاہیے آپ یہ ان کو بولیں آپ ان کو بولیں کہ یہ اس بات کو بولیں کہ ہاں ہم صادق امین ہیں پھر دیکھیں علی مہت خان کو تو میں ابھی جانتا ہوں میں نے میرے ساتھ بنے دوہزار دوہزار تیرہ سے قادری صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں میں بتا سکتا ہوں کہ صادق امین کیوں نہیں ہے وہ صادق امین جو ہے نواز شریف صاحب نہیں رہے کیوں نہیں رہے اور کیوں چیف اپنے سپریم کورٹ کے ججز نے پانچوں نے جس میں سے دو نے کہا صادق امین ہے اور تین نے کہا کہ وہ صادق امین بس اب ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ صادق امین ہے وہ سپریم کورٹ تو بھی اس طرح کی دولی جولی اس کے ساتھ بھی اچھا ایمیز میں سمجھتا ہوں کیس کا فیصلہ ہو چکہ ہے کہو زرداری صاحب صادق امین ہے میں ایک دیکھیں نا یہی وہ افرار هاتف ہے میں کہتا ہوں کیس کا فیصلہ ہو چکہ ہے آخر میں سارے سارے سیاہی شخص مرس لگوں ہ tietھ پھرنے وہ صادق امین ہے کیس کا فیصلہ ہو چکہ ہے ان کو ان کو کورٹھیں بھری کیا آپ اپنے ساتھی کے سوال کا جواب دیں آپ کے ساتھی آپ سے سوال پھولیں بیس تاریک کو کیس کا فیصلہ ہو چکہ ہے بیس تاریک کو کیس کا فیصلہ ہو چکہ ہے اچھا میں بے ایک سوٹس کیس کا نہیں ہوا اچھا میں ایک بریک لے لیتی ہوں قادری صاحب پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب اگر ایک سوال کے آپشن کیا ہے پرائم نیسٹر کے پاس خان ساتھ اللہ نہ کرے کبھی میں اس پوزیشن پہ ہوں اس صورتحال میں جس طرح وہ ہیں اس سے تو مہتی بہتر ہے ایسی کوئی آپ کے خلاف ججمنٹ آ جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں اس پہ میں جاتا ہی نہیں اس بات پہ صرف اتنا میں کہوں گا کہ میاں صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ میں جی آئی ٹی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور میں تب تک سٹپ ڈاؤن کرتا ہوں جب تک مہاں سے مجھے کلین چٹ نہیں ملتی اور جیسے ہی کلین چٹ ملے اسی دن نیا الیکشن کال کریں ارلی الیکشن بلکل اور کہیں کہ میں اب عوام کے پاس جا رہا ہوں اس کے لیے گٹس چاہیے اس کے لیے شیر جیسا دل چاہیے اچھا میں گبول صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ پرائیم نیسٹر کے پاس یہ آپشن تو ہے کہ وہ پہلے الیکشن کرا دے لیکن وہ اپنی جگہ وزیراعظم کسی کو نہیں بنائیں گے آپ کو نکھتا کہ آنے والے دنوں میں مزید کی آس بڑھے گا افرط افری اور تمام ادارے ایک دوسرے کے اوپر مٹس لگنگ کریں گے بلکل ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر نواز شریف کو اس وقت جو وہ اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں اور اپنی عزت نہیں بچا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ نہیں کریں گے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ساری عوام جو ہے سڑکوں پر آئے گی کوئی بھی اس جی ایٹی کے ڈیسیشن کو نہیں مانے گا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ پرائیم نیسٹر کے انڈر ہے اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے بھی اس تاریخ کو نہیں مگر اپوزیشن تو متحد نہیں ہے اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا اگر تقسیم چدا اپوزیشن فائدہ حکومت کو حکومت کو حکومت کرنے نہیں دیں گے میں آپ کو بتاؤں نہیں کرنے دیں گے کسی صورت میں اس کی وجہ یہ کہ ابھی اگر یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے ججمنٹ جو کہ ایسی ججمنٹ جو کہ پاکستان کی کیا کسی ملک کی تاریخ میں ایسا ججمنٹ نہیں آیا ہے اگر ہم کرپشن کو لیگلائز کر دیں گے جس طرح کر دیا ہے ہم نے تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے پھر یہ ہمارے ادارے جو ہیں ابھی کیا کام کر رہے ہیں ہم نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا ہے اب جو ہے نواز شریف صاحب ایک ہی راستہ عزت والا وہ یہی ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور سٹیپ ڈاؤن کرنے کے بعد پھر کہے کہ جی جی ایٹی جو ہے وہ تفشیش کریں اس کے بعد اگر وہ کلیر ہے جس طرح نواز شریف جس طرح نواز شریف کہا تھا یوسف رضا شلانی کے لیے پرائیم نیسٹر کو نہیں چاہیے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں پرائیم نیسٹر کو چاہیے کچھ دنوں کے لیے اگر وہ بے خصور ثابت ہو گئے دیکھیں بابا پہ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے اٹھارہ کروڑ لوگوں کے الیکٹر وزیر اعظم ہیں وہ کسی فیصلے یا کسی مارشلالہ کی کامیابی پر وزیر اعظم نہیں بنے بلکہ کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے وہ پانچ برس تک اللہ کے فضل سے پانچ برس تک وزیر اعظم رہے اور وہ پانچ برس تقریباً جولائے دوہزار اٹھارہ میں ختم ہوں گے یہاں تک تعلق ہے جولائے دوہزار اٹھارہ میں ہی پانچ برس بھی وہ برس اپلائے کر سکیں